کسان اور بوڑھا بیل ایک کسان کے پاس ایک بیل تھا وہ بیل اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا ایک دن کسان اپنے بیل کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تب ہی اچانک بیل کوئے میں گر گیا وہ بیل گھنٹوں جوڑ جوڑ سے چلاتا رہا کسان نے اسے نکالنے کی بھی کوشش کی پر نہیں نکال پایا پھر سوچا اب تو یہ ہے بیل کافی بوڑھا ہو چکا ہے اس کو بچانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ایسا کرتے ہیں اس کو اسی میں دفنا دیتے ہیں کسان نے اپنے سبھی پڑوسیوں کو بلائیا سبھی پھاوڑا سے مٹی اٹھا اٹھا کر کوئے میں فیکنے لگے جیسے ہی بیل کو سمجھ میں آیا وہ چیک چیک کر رونے لگا اور پھر اچانک ایک دم سے سانت ہو گیا سبھی لوگ کوئے میں مٹی ڈالتے رہے جب کسان نے کوئے میں جھاکا اور جو وہ دیکھا اسے دیکھ کر آسچارے چکت ہو گیا بیل کے سریر پر جب بھی مٹی پڑ رہی تھی بیل ہل کر اس مٹی کو اپنے سریر سے گرا دیتا اور اپنے پیر سے دوانے لگتا ایسے ہی کرتے کرتے بیل کوئے سے باہر نکلنے کے بہت قریب پہنچے گیا اور انت میں کوئے سے باہر نکل کر بھاگ گیا ہمارے آسپاس بھی بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آلوچنا کرتے یا نکارتوک باتیں بولتے ہیں آپ لوگ ان کی باتوں پر اپنے جیون میں آگے بڑھنے کی سیڈی بنائیں نہ کہ جیون میں گیوپ کریں اس سنسار میں سکارتمک رہیں سکارتمک جیون گجاریں نکارتمک چیزوں کو جیون میں آگے بڑھنے کا ہتھیار بنائیں